وقت کا خاص ہونا ضروری نہیں بلکہ خاص لوگوں کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے اسلام علیکم میں ہوں حارون اکرام وقت ہر کسی کے پاس ایک طرح کا ہی ہوتا ہے لیکن جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وقت انہیں بے قدرہ کر دیتا ہے ایک عام انسان 58% اپنے وقت کا استعمال پروڈکٹیو کاموں پر کرتا ہے جبکہ 42% نون پروڈکٹیو کاموں میں استعمال کرتا ہے زیادہ تر لوگ وقت کو ٹالنے کی عادت میں اتنے مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ کب اپنی خوشیوں کو بھی ٹالنا شروع کر دیتے ہیں انہیں علم نہیں ہوتا دیکھیں جب ہم ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے تب وقت ہمارے درمیان سے رشتہ نکال دیتا ہے وقت کا استعمال ہر انسان کے لیے الگ الگ ہے کسی کے لیے اس کے وقت کا خوبصورت ترین استعمال قابے کی زیارت ہوگی کسی ماں کے لیے وقت کا خوبصورت ترین استعمال اپنے بچوں کی پروش ہو سکتا ہے کسی سٹورنٹ کے لیے وقت کا بہترین استعمال اس کی پڑھائی کا وقت ہو سکتا ہے کسی بچے کے لیے کھیلنا اس کے وقت کا بہت اچھا استعمال ہو سکتا ہے تو کسی محبوب کے لیے اس کی محبوبہ کی پانچ سیکنڈ کی جھلک اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت ترین وقت ہو سکتا ہے تو آئیں دوستو ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنے وقت کو مینج کرتے ہیں پہلا پوائنٹ ہے میں کا لسٹ ہم نے ایک لسٹ بنا لینی ہے جس میں ہم نے اپنے اگلے دن کی پلاننگ کر لینی ہے اور اس لسٹ میں ہم نے صرف اہم اور ضروری کام لکھنے ہیں اہم کام پانچ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اگر یہ لسٹ آپ نے غیر اہم اور غیر ضروری کاموں سے بھر دی تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ بیس میں سے دس کام کر کے خود کو شاباشی دیں گے اور خود کو تسلی دیں گے کہ دیکھا میں نے بیس میں سے دس کام تو کی ہے اور وہ یقین مانے وہ دس کام نون پرڈکٹیو ہی ہوگے کیونکہ ہمارے پاس لیمٹیڈ انرجی ہے یہ انرجی صبح کے وقت زیادہ ہوتی ہے اور شام ہوتے ہوتے انرجی کم ہو جاتی ہے اگر ہم اپنی انرجی غیر اہم اور غیر ضروری کاموں پر سرف کر دے گے تو ہمارا دن نون پرڈکٹیو گزرے گا تو لہٰذا لسٹ بنائے اور پوری کوشش کرے کہ اس لسٹ کو پورا اسی دن ختم کر دے سیکنڈ پوائنٹ ہے پلان ہاو مچ ٹائم یو نیڈ ٹو کمپلیٹ در ٹاسک یعنی منصوبہ بندی کرے کہ آپ کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے کتنا وقت درکار ہے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کرے کہ کون سا کام کتنی دیر میں آپ ختم کر لیں گے اگر کوئی کام لمبا ہے تو آپ اس کا ٹائم نوٹ کر لے کہ آج کے دن آپ اس پہ کتنا ٹائم لگائیں گے اور کل کے دن وہ کام کتنے وقت میں مکمل ہوگا آئین ممکن ہے کہ کوئی کام بہت زیادہ مشکل ہو تو اسے حصوں میں بانٹ لے اور پھر اچھے طریقے سے اسے کریں تھرڈ رول ہے ایٹی ٹوئٹی کامیاب لوگ صرف بیس فیصد ایسے کام کرتے ہیں جن سے ان کو اسی فیصد ریزلٹ ملتے ہیں اب آپ نے اپنے وہ بیس فیصد کام ڈھونڈنے ہیں جو ایٹی پرسنٹ آپ کو نتائج دیں گے ریزلٹ دے گے ہمارے ملک میں ایسے لوگ بہت پائے جاتے ہیں جو نہ خود کچھ کرتے ہیں اور نہ کسی کو کچھ کرنے دیتے ہیں ان لوگوں کو ہم پانچ وقت کا ویلہ کہتے ہیں آپ ان لوگوں سے بچے کیونکہ یہ لوگ صرف نکتہ چینی ہی کریں گے اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا پلان پروڈکٹیو ہے یا ریاکٹیو دوسرا پوائنٹ ہے آپ سب سے پہلے امپورٹڈ کاموں کو کہاں رکھتے ہیں دن کے شروع والے حصے میں دن کے درمیان والے حصے میں یا دن کے آخری والے حصے میں تیسرا پوائنٹ ہے سب سے اہم کاموں کو صبح اڑتے ساتھ پہلے کر لیں چوتھا پوائنٹ ہے اپنے سارے ریاکٹیو کام جیسے ای میل چیک کرنا کسی کو کال کرنا کسی کو میسج کرنا سوشل میڈیا کا استعمال کرنا یہ تمام کے تمام کاموں کو آپ ایک ہی وقت میں کریں پانچہ پوائنٹ ہے ایک بات پکی کر لیں کہ آپ نے دن کا زیادہ تر حصہ اہم پروڈکٹیو اور مشکل کاموں پر فوکس کرنے میں لگانا ہے چھتا پوائنٹ ہے ایسے تمام لوگ جو آپ کا وقت زائے کرتے ہیں ان سے دوری اختیار کر لیں وہ تمام فائل جو غیر ضروری ہے ان کو پھینک دیں ایسے تمام میسجز جو دوبارہ بھی آ سکتے ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیں اگر کوئی میسج دوبارہ نہیں آ سکتا تو ان کو سمال کر ایک فولڈر نے سیف کر لیں دوستو ایک رسرچ سے پتا چلا ہے کہ ہم ایٹی پرسن انفومیشن اپنے پاس وہ رکھتے ہیں جسے ہم دوبارہ کبھی دیکھتے بھی نہیں ایسی انفومیشن آپ کے موبائل کو آپ کے کمپیوٹر کو اور آپ کے دماغ کو سلو کر دیتی ہے اگر اس درمیان کوئی ناگہانی آفت آجے تو اپنے ٹائم ٹیبل کو تھوڑا سا فلیکسیبل ضرور رکھے اس ڈسٹرب ایونٹ کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکالے یعنی اس کے لیے بھی تھوڑا سا مارجن ضرور رکھے تاکہ آپ کے پلان زیادہ خراب نہ ہو سکے دیکھیں زندگی میں منصوبہ بندی کے ساتھ چلنے کا فائدہ ہی یہی ہوتا ہے اگر آپ نے چیزیں پلان کی ہوتی ہے تو آپ کی زندگی کا اختیار آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے نہ کہ زندگی کے ہاتھوں میں یا تو آپ اپنی زندگی جی رہے ہوتے ہیں یا زندگی آپ کو جی رہی ہوتی ہے یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کنٹرول کریں گے یا زندگی آپ کی آپ کو کنٹرول کرے گی لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو تاکہ آپ کو منصر کے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹ ہر نیو اپڈیٹ